موسیقی عارت کنٹرل لائن پر شرارت سے باز نہ آیا پاک فاؤس نے بھی خوب مزا جکھایا تین بھاتی فوجیوں کو جہنم پہنچایا دو کو اسپتال کا راستہ دکھایا بھارتی فاؤس نے کھوئی رٹا اور کوٹ قدیر سیکٹرز میں شہریوں کو نشانہ پڑھایا پاک فاؤس نے جواب میں فائرنگ کرنے والے فوجیوں کو حدف پڑھایا دشمن نے اپنی چوکیوں کی تباہی کا بھی نقصان اٹھایا موسیقی 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 جسٹس آسف سید خوسا دے چیف جسٹس و پاکستان کے ہوتے کا حلف اٹھا ریا ستر نے حلف لیا وزیر آزم، جیرمن سینٹ، سپیکر قوم اسمبلی، گورنرز، وزراء اور فوجی سربراہان تقریب میں شہریک ہوئے جج صاحبان، سینئر وقلہ سبیت، ممتاز شخصیات اور غیر ملکی ججز بھی موجود تھے وزیر آزم کی نئے چیف جسٹس کو عددہ سنبھالنے پر مبارک بات جسٹس آصف خوصہ، نڈر، بے باک اور دانشور جج کے طور پر مشہور کئی اہم مقدمات کے فیصلے دے چکے انصاف کی فراہمی میں کسی عہدے یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے دو منتخف وزراء آزم کو نا اہل قرار دے چکے آج چیف جسٹس کا حلف اٹھانے کے بعد بھی تین کیسز کی سماد کی پاکستان کے عوام کا تین سو نو ارب رپیہ خرچ کیا جا رہا ہے آنکھوں پہ پٹی بان کر کہ جو لوگوں کا جو انٹریسٹ ہے یہ مانگے تانگے کا پیسہ ہر پاکستانی کا یہ حق ہے وہ جاننا کہ بھئیے کس طرح یہ کانٹرکٹ ایوارڈ کیا جا رہا ہے محمد ڈیم ٹھیکے پر پالیبانی کمیچی بنائے جائے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا مطالبہ قومی اسمبلی پہ بولے عوام اور مانگے تانگے کا پیسہ آنکھوں پر پٹی بان کر خرچ کیا جا رہا ہے مشیر عبدالعزاق دعوت سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں مگر سنگل بیٹ پر تین سو نو ارب رپیہ کا پروجیکٹ دے کر پیپرا روز کی خلاف ورسی کی گئی بریکزٹ پر برطانیہ سیاسی صورتحال اتار چڑھاؤ کا شکار جرمینی نے تیاریاں شروع کر دیں جرمن پارلیمان نے برطانیہ کی علیدگی سے متعلق بیل منظور کر لیا بل کا مقصد بریکزٹ سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے صورتحال واضح کرنا ہے بریکزٹ کا وقت قریب آنے پر یورپی ممالک میں بھی حل چلے فرانس اور برطانیہ کے درمیان چلنے والی یورو ٹرین کے مستقبل پر سوال اٹھنے لگے فرانسیسی وزیر آزم ایڈویڈ فیلپ کا بریکزٹ ووٹ کے بعد یورو ٹرمینل کا دورہ بندرگاہوں اور ائرپورٹس پر سرمایہ کاری بڑھانے کا اندیہ دے دیا پاکستان پریس کلب آف سکوٹ لینڈ میں میمران کے احزاز میں اشعہ آیا کانسل جنرل آف پاکستان رومان احمد وزیر مہمان خصوصی تھے شرقہ کی اوورسیز پاکستانیوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری اڈیم فنڈ میں چندہ جمع کرانے کی افیر پاکستانی کمیونٹی کے مسائل اجاغر کرنے پر برمنگا میں صحافیوں کے عزاز میں تقریب نمائندہ 92 سمیت کئی داروں کے نمائندگان کو ایوورڈ سے نوازا گیا ایوورڈ کانسل جنرل آف پاکستان احمد اسماعیل نے تقسیم کیے موسیقی لندن میں فیضان اسلام کی زرہ احتمام سیمینارز قیناقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر روشنی ڈالی گئی حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفید ہوا مقررین کا خطاب بڑھتی آبادی کی گزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے جدید ٹکنالوجی کا سہارا پرطانوی فروٹ کمپنی نے زیر زمین سبزیاں اگا دی لندن کے شہری زیر زمین کم خرچ بالا نشین سبزیوں کا ذائقہ چھکیں گے بلیم شکس پیر کے ڈرامے کے ایک نسوانی کردار پر بنایا گیا مجسمہ تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ گیا 23 فٹ بلند اور ساڑھے 9 ٹن وزنی یہ مجسمہ تکمیل کے بعد برطانیہ میں کانسی کا سب سے بڑا مجسمہ ہوگا کھنڈی ہوایں پھر بادلوں کو گھیر کر لے آئیں کوئٹا مند سہرہ اور دیگر علاقوں میں بارش پہاڑوں پر برفباری کا بھی امکان ادھر دیر بالا میں برفانی فروڈہ گرنے سے دو طالب علم دب گئے ایک کی لاش نکال لی گئی سکردو میں دو روز بعد برفباری کا سلسلہ تھم گیا شگر کے بالا علاقے اندور میں بھی زمینی رابطہ تا حال منطقہ دنیا میں موسم کے عجیب رنگ کہیں تھنڈ سے زندگی منجبت تو کہیں لوگ گرمی سے تنگ واشنگٹن اور کلیفورنیا سمیت کئی امریکی ریاستوں میں برفانی طفان ارجنٹائن کے صوبہ سینٹا فے میں بارشوں سے تباہی اور سیڈیا تاریخ کی پترین ہیٹ پیو کیلپیٹ میں کئی علاقوں میں پارہ پچاس ڈگری تک پہنچ گیا کشپو کے شہر پیریس میں گلابی فیشن کی دھوم مرد مارلز کی گلابی تھیم پر بنے ملبوسات زیبتن کر کے کیٹ واک شائکین کی بھرپوردار نئے ڈیزائن کے ملبوسات شائکین کی توجہ کا مرکز بن گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں فائق محمود میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا بخارد میرا نام دانش حسین دنیا کے سب سے بڑے فری سکسٹی ڈگری واتچر سٹوڈیو میں ہم آپ کو خشاہ مدید کہتے ہیں سانو عثمان بھی اس بلٹن میں ہمارے ساتھ ہی ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تم جب بھی چیلنج کروگے موکی کھاؤگے جی ہاں LOC پر اشتیال انگیزی بھارت کو مہنگی پھڑ گی بھارت کی کوئی رٹا اور کوٹ قدید سیکٹس پر بلا اشتیال فائرنگ کی گئی اور شہری آبادی پر فائرنگ اور گولہ باری کی گئی پاک فوج کا دونوں سیکٹس پر بھارتی فورسز کو موت اور جواب پاک فوج کے بہادر جوانوں نے کئی بھارتی چوکیاں اڑا کے رکھ دیں جوابی کا روائے میں تین بھارتی فوجی مارے گئے آئی اس پی آر کے مطابق پاک فوج کی بھرپور جوابی کا روائے میں دو بھارتی فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی مصدقہ اطلاعات ہیں الو سی پر بھارتی شرنگیزیاں جاری تاہم بھارتی فوج کی کھوئی رٹا اور کوٹ قدیر سیکٹرز پر اشتیال انگیزی مہنگی پڑ گئی آئی اس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دونوں سیکٹرز پر بلا اشتیال فائرنگ کی اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا بھارتی شرنگیزی کا پاک فوج کے جوانوں نے مو توڑ جواب دیا اور ثابت کر دیا کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہیں تم جب بھی چیلنج کروگے مو کی کھاؤگے آئی اس پی آر کے مطابق پاک فوج کے بھرپور رد عمل کے نتیجے میں تین بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے جبکہ دو کے زخمی ہونے کی بھی مصدقہ اطلاعات ہیں آئی اس پی آر کے مطابق پاک فوج کی محصر جوابی کاروائی کے نتیجے میں بھارتی فوجی چوکیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا بریکزٹ پر برطانیہ میں سیاسی صورتحال اتار چڑھاؤ کا شکار تاہم جرمنی نے برطانیہ کی یورپ سے انخلاقی تیاریاں شروع کر دی جرمن پارلیمان نے بریکزٹ کے تناظر میں ایک نیا قانون پاس کر دیا ہے بریکزٹ ٹرانزیشن لیجسلیشن نامی یہ قانون مکمل اتفاق کے رائے سے منظور کیا گیا جس کی مخاطفت میں صرف انتہائی دائیں بازو کی جماعت آلٹرنیٹیو فور ڈیوچ لینڈ نے ووٹ دیا قانون کا مقصد بریکزٹ سے متاثرہ افراد کے لیے صورتحال کو واضح کرنا ہے جن میں برطانیہ میں رہنے والے جرمن جبکہ جرمنی میں رہنے والے برطانوی شہری شامل ہیں اس قانون کے تحت جرمنی میں رہنے والے ایک لاکھ بیس برطانوی شہری بریکزٹ کے عبوری وقت کے دوران جرمن شہریت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے اس موقع پر پارلیمان سے اپنے خطاب میں یورپی رہنماؤں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بقاعدہ ڈیل کے بغیر بریکزٹ کا سب سے زیادہ نقصان برطانیہ ہی کو ہوگا تاہم اس سے تنظیم کے دیگر رکن ممالک بھی متاثر ہوں گے برطانیہ میں بریکزٹ کی معاملے پر سیاسی بے جکینی پر یورپی مبالک بھی پریشان ہے فرانس اور برطانیہ کے درمیان چلنے باری یولو ٹرین کے مستقبل پر فرانسیسی وزیراعظم نے بھاگ دور شروع کر دی انہوں نے یورو ٹرمینل کا دورہ بھی کیا اسی پر دیکھئے یہ ریپورٹ بریکزٹ کے معاملے پر برطانیہ میں سیاسی بہران اروج پر ہے وزیراعظم ٹریزم میں کوئی اس معاملے پر تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا عدم اعتماد کی تحریک میں وہ وزارت عظمہ سے محروم ہونے سے بال بال بچ گئیں لیکن صورتحال اب بھی بے جکینی ہے برطانیہ سیاسی صورتحال نے یورپی ممالک کو بھی پریشان کر دیا ہے خاص طور پر فرانسیس حوالے سے خاصا متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان چلنے والی یورو ٹرین دونوں ممالک کے درمیان عامدو رفت کا آسان اور بہترین ذریعہ ہے فرانسیسی وزیراعظم ایڈورڈ فلیپ نے برگزٹ وارڈ کے بعد یورو ٹرمینل کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے متوقع پلان بھی بتایا پلان کے مطابق یورو ٹرنل کے معاملات بگڑنے کی صورت میں فرانس بندر گاہوں ائرپورٹس پر پچاس ملین یورو سرمایہ کاری کرے گا اس موقع پر حکام نے فرانسیسی وزیراعظم کو یورو ٹرنل کے کنٹرول روم میں بریفنگ بھی دی حکام نے فرانس میں داخل ہونے والے تارکین وطن کے حوالے سے عداد و شمار بھی پیش کیے فرانسیسی وزیراعظم برگزٹ نو ڈیل کے ممکنہ اثرات سے بچنے کے لئے بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں انہوں نے کھتے کے کاروباری حضرات سے بھی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں وزیراعظم ٹریزا میں کے خلاف پارلیمنٹ ملائے گئی ادم اعتماد کی تحریک تو ناکام ہو گئی لیکن برگزٹ ڈیل پر ہونے والی بوٹنگ پر تاریخی شکست ہوئی برطانوی تاریخ میں اس سے پہلے کب کب کس وزیراعظم کو پارلیمنٹ میں اتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا جانیے اس ریپورٹ میں برطانوی وزیراعظم ٹریزا میں گزشتہ ہفتے برگزٹ کے حوالے سے شدید دباؤ کا شکار رہی برگزٹ ڈیل کے حوالے سے تریزا میں کو پارلیمنٹ میں برطانوی تاریخ کی سب سے بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تریزا میں کے برگزٹ پلان کی مخالفت میں دو سو تیس فورٹ ڈالے گئے تاہم وہ اپنے خلافت میں اعتماد کی تحریک میں سرخرو ہوئیں برطانوی پاریمنٹ کی تاریخ میں وزیراعظم ٹریزا میں اعتماد کی تحریک میں تو سرخرو ہوئیں لیکن اگر تاریخ کے اوراں کو الٹا جائے تو برطانوی تاریخ میں انیس سو چوبیس وہ سال ہے جس میں لیبر پارٹی کے وزیراعظم رامزی مکڈونلڈ کو تین بار پارلیمنٹ میں سو سے زائد ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا آٹھ اکتوبر انیس سو چوبیس کو رامزی مکڈونلڈ کی حکومت کو دو بار کمیونٹس ویکرز نیوز پیپر کے ایڈیٹر جان روس کیمبل کے خلاف فوجداری مقدمات ختم کرنے کے حوالے سے ایک سو چھاسٹھ اور ایک سو اکسٹھ فوٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تبکہ رامزی مکڈونلڈ کی حکومت کی جانب سے لائے گئے ہاؤزنگ بل کو بھی جون انیس سو چوبیس میں ہی ایک سو چالیس فوٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اکتوبر میں ہونے والی شکست کے پیش نظر رامزی مکڈونلڈ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے گئی جس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور عام انتخابات کے نتیجے میں ٹوری پارٹی کے سٹینلی بالدون وزیر آزم منتخب ہوئے موجودہ حالات میں وزیر آزم تریسہ میں کی مشکلات میں بھی ابھی کمی واقع نہیں ہوئی کیونکہ لیبر پارٹی کی جانب سے آئندہ رائے شماری میں دوبارہ ریفرنڈم کا مطالبہ زور پکڑ سکتا ہے جس کے لیے تریسہ میں بار بار انکار کر چکی ہیں ناظرین جسٹس آصف سعید کھوسا نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا حلف صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی نے لیا تقریب حلف برداری میں وزیر آزم عمران خان وفاقی وزراء مسلح پاچک سربراہان اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے بھی شرکت کی مزید تفصیلات دیکھی اس رپورٹ موسیقی 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 آئے آصف سعید کھان خوصا چیف جسٹس آف پاکستان موسیقی 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 می اللہ والمائیٹی ہلپ ان گائید می آمین موسیقی جسٹس آصف سعید خوصہ نے 26 میں چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا ایوان صدر میں ہونے والی پروکار تقریب میں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے جسٹس آصف سعید خوصہ سے منصف اعلیٰ کا حلف لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے آئے آصف سعید خان خوصہ سن اف سردار فیض بحمد خان خوصہ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا قومی ترانہ بھی بجایا گیا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وزیراعظم عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سمیت تینوں مسلح واج کے سربراہان وفاقی وزراء نے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی حلف برداری تقریب میں چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی سپیکر قومی اسمبلی اسدقیسر نے بھی شرکت کی عالی عدلیہ کے ججز اور سینئر وکلا بھی تقریب میں شرک ہوئے جسٹس ساکر نصار کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس آصف سعید خوصہ ملک 26 میں چیف جسٹس ہیں آصف سعید خوصہ روان برس 20 دسمبر کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہوں گے ملک کے نئے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید خان خوصہ اپنے پیشروع ججز سے بہت مختلف ہیں ان کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلوں ہیں جو انہیں اپنے ساتھی ججز سے ممتاز کرتے ہیں جی ہاں چیف جسٹس کی ان خصوصیات بارے بتائیں گے ہمیں اسلامباد سے محمد کامران نئے چیف جسٹس نے عہدے کا حلف لینے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی رگوں میں بلوچ خون ہے وہ عدالتی نظام کو درپیش چیلنجز سے بخوبی نمٹیں گے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس ساتھی ججز اور وکلا برادری میں نیڈر، بے باک اور دانشور جج کے طور پر مشہور ہیں مشکل مقدمات سنتے اور تاریخی فیصلے سناتے ہیں ممتاز قادری کا مقدمہ ہو یا آسیا بی بی کا پنامہ کیس ہو یا وزیر آزم کی ناہلی جسٹس آصف سعید خوصہ کے لیے کوئی کیس مشکل نہیں فرامی انصاف میں کسی عہدے یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے دو منتخب وزراء آزم یوسف رضا گلانی اور نواز شریف کو ناہل قرار دے چکے ہیں جسٹس آصف سعید خان خوصہ عدب سے خاص شغف رکھتے ہیں اپنے فیصلوں میں بھی شیکسپیر اور خلیل جبران کا عدبی ٹچ دیتے رہے پنامہ کیس میں گارڈ فادر کا حوالہ دیا تو اس کی گونج تحال سنائی دیتی ہے قانون کی گئی کتابوں کے مصنف ہیں غیر ضروری از خود نوٹسز کے خلاف ہیں نوٹس تب لیں گے جب کوئی چارہ نہ ہوگا ساتھی جاج اور سینئر وکلا کا ماننا ہے کہ جسٹس آصف سعید خان خوصہ کے ریمارکس نہیں فیصلے بولتے ہیں دوران سماعت تیش میں کبھی نہیں آتے بلکہ قانونی علمی اور عدبی ریمارکس دیتے ہیں ان کے لیے بڑا چیلنج گیارہ ماہ اور تین دن میں مقدمات کا حمالیہ سر کرنا ہے اکیس دسمبر دوہزار انیس کو اپنی پینسٹوی سالگیرہ کے دن ریٹائر ہو جائیں گے قانونی ماہرین کا کہنا ہے جوڈیشل ایکٹیوزم جاری رہے گا تاہم اس کی نویت اب مختلف ہوگی جس کی شدت ان کے فیصلوں سے محسوس کی جا سکے گی محمد کامران خان نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد بلیٹر میں بقت ہوا ایک بریک کا دیکھتی رہی ہے نائنٹی ٹو نیوز یوکے پاکستان پریس کلب آف سکوٹ لینڈ میں میمبران کے احزاز میں اشائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا شرکہ نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری اور ڈیم فنڈ میں چندہ جمع کرانے کی اپیل کی نمائنٹی ٹو نیوز مہک آمیر کی ریپورٹ دیکھئے گلاسکو میں پاکستان پریس کلب آف سکوٹ لینڈ کے نئے سال کے اشائیے میں کاؤنسل جنرل آف پاکستان رومان احمد وزیر مہمانے خصوصی تھے میمبران سے خطاب میں انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سیاست سمیے تمام شعبہ یا ہائے زندگی میں نمائی کردار ادا کرنے کی تلقین کی رومان احمد وزیر نے مزید کہا کہ آدرا کارٹ پر انگلیوں کے نشان واضح نہیں ہوتے جس کے باعث یہ پاکستان میں جائدات کے خرید و فروخت کے لیے کار آمد نہیں ہوگا بہتر ہے بریڈ فورٹ برمنگم منچسٹر یا لندن میں پاکستانی سفارت خانے یا کانسلٹ چاہ کر کارٹ بنوائے پاکستان کا لنک ہے وہ انشاءاللہ آپ کا ہمیشہ رہے گا اس ایڈنٹیٹی کی آپ اگر صحیح معلوم میں اس ایڈنٹیٹی کو گون کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے مناسبت سے جہاں آپ پاکستانی بنیں وہاں پہ آپ ادھر لوکل سوسائٹی کو بھی ایڈاٹ کریں یہاں کی لوکل سوسائٹی کو جب آپ اس کے انٹرسٹ کا کیال رکھیں گے تو یہ آپ پاکستان کی میری دانست میں زیادہ اکرگی جائے سکتے ہیں کانسل جنرل آف پاکستان نے جنرلزم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صحافت اور قوموں کا اروج اور زوال ایک ساتھ ہوتا ہے صحافی کو اماندار تجربہ کار سچا اور احساس ذمہ داری کا حامل ہونا چاہیے اس موقع پر میمبران نے کانسل جنرل آف پاکستان سے درخواست کی کہ وہ سکوٹلینڈ سے پی آئی اے کی براہ راست پروازے بحال کرنے میں کردار ادا کریں برمنگم میں صحافیوں کے عزاز میں ایوارڈ سرمنی کا انعقاد ہوا جس میں صحافیوں کو کمیونٹی خدمات کے سلے میں ایوارڈز دیے گئے ایوارڈ کانسل جنرل آف پاکستان احمر اسماعیل نے تقسیم کی تفصیلات نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز عابد کازمی کی ریپورٹ میں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل اجاگر کرنے پر برمنگم میں صحافیوں کو ایوارڈ دینے کی تقریب ہوئی تقریب میں کانسل جنرل آف پاکستان احمر اسماعیل مقامی صحافی اور مختلف سیاسی اور سماجی رہنما شریک ہوئے نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز سید عابد کازمی سمیت ساجد یوسف آصف محمود ربنواز چکتائی ناصر محمود شہزاد تیمور زائد خٹک اور دیگر کو بھی ایوارڈز سے نوازا گیا تقریب کا انعقاد پی ٹی آئی میڈ لینڈز کے صدر آب زمان خٹک، زینب خان، مباشر اسمان اور دیگر نے کیا تھا اپنے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنماوں نے صحافیوں کے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا صحافیوں کی کاوشوں کو سڑھانے کے لیے جو ایونٹ آرگنائز کیا تھا یہاں پہ ہم لوگوں کا بقصد صرف یہی تھا کہ انہوں نے جو ہمارے ٹینئور میں ہماری ساتھ فل کوپوریٹ کیا ہے اس کے لیے ہم بہت زیادہ تھینک فول ہیں میڈیا وارڈز کے لیے اکٹھے ہوئے یہ صحافیوں کو دیے جا رہے یہ ان کی دن رات کی لگتار محنت اور کوششوں کی وجہ سے ہے پی ٹی آئی ویس میڈلن نے میڈیا کی محنتوں کو کاوشوں کو سرانکنے کے لیے ایک ایونٹ رکھا اوورڈ سیرمنی کا پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر جہاں لائے ان کا ایک بہت ہی اچھا کردار رہا ہمارے برمنگم میں یوکے میں اور ایون اولڈ ورڈ کہ جو بھی خبریں ہیں وہ عوام تک پہنچتی ہیں اور خصوصا جو ہمارے میڈلینڈ کے صحافی برادران ہیں ان کا ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون رہا برمنگم کا میڈیا ہے ان کی عزاز میں ایک دعوت تھی یہ ان کی کوششوں کی ان کی تمام سپورٹ جو انہیں نے اس پارٹی کو دی یہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا ان کے عزاز میں ایک امنے پروگرام مرکت کیا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں جو پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی خدمات کے لیے آج یہ سارا سلسلہ قائم کیا گیا اور اس بات کا صحافی برادری نے آدھا کیا کہ ہم آئندہ بھی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے اپنے خدمات جاری ہو ساری رکھیں کافی سارے جمع ہوئے ہیں اور وہ جمع ہوئے ہیں میڈیا کا بہت عام کردار ہے اور یہ سب صحافی حضرات اپنے ملک اور کون کی خدم کرنے کے لیے آر وقت اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں جو اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں کمیونٹی کے لیے جو ہماری پارٹیز کے لیے ہیں اور سچ اور حق کی بات کے سامنے لاتے ہیں لوگوں کے لیے وہ ان کا بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے تو اس کی اپریشیشن کے لیے ہم نے یہ تقریب دیا تو انشاءاللہ ایسی اور تقریبات ہونی چاہیے تاکہ ان کو اور انکرشن اور اس طرح کے اور تقریبات مکررین نے کہا صحافی ہماری کمیونٹی کے پہچان اور ہمارے ترجمان ہیں ان کی حصلہ افضائی کے لیے ہی یہ تقریب سجائی گئی ہے عابد کازمی 92 نیوز برمنگم محمد مرسیفل کے انوان سے ایک سیمینار کا انعاقات کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے جید علماء کرام شریک ہوئے لندن سے نمائندہ 92 نیوز سلیم سابری کی ریپورٹ دیکھئے فیضان اسلام مرکز لندن کے زیر احتمام ایک سیمینار ہوا جس کا انوان تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مرسیفل تقریب کی صدارت حضرت مولانا سلطان العرفین صدیقینے کی حضرت مولانا غلام ربانی افغانی سٹیج سیکٹری تھے تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اب کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت سے کائنات کے ذرے ذرے نے فائدہ اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے اس موقع پر تقریب کے شرکاں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر مثالی زندگی گزاری جا سکتی ہے تصوف اور روحانیت کے ذریعے سے ذہنوں کو جو جلا ملتی ہے سکون ملتا ہے اور اسلام کے پیغام کی عملی تصویر پیش کی جاتی ہے یہ یورپ میں اسلام کو پھیلانے کا ایک موثر ترین ہتھیار ہے آپ کی شفقت اور آپ کی انایات کا وافر عصہ وہ نمودار ہو رہا تھا اور حویدہ ہو رہا تھا اور علماء نے آج کے سٹیج پر جس محبت کا پیغام دیا یہ وہی پیغام ہے جو حضور تاجدار اولین و آخرین نے دیا ہے علماء و مشایخ کی بنیادی طور پر ذمہ داری بھی یہی ہے کہ اسلام کا پیغام دین کا پیغام جو عمل کا پیغام ہے جو محبت کا پیغام ہے جو آنے والی نسلوں تک پیار و محبت سے پیش کیا جائے سیمینار میں مولانا محمد عادل الحکانی شیخ نیاز الحسن قادری علماء محمد خلیل حکانی سمیت علماء و مشایخ کی بڑی تعداد شریک ہوئی سلیم سابری 92 نیوز لندن برطانوی پولیس کی جانب سے شہزادہ فلپ کی گاڑی کو پیش آنے والے حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں جو کاف ایڈنبرہ سمیت تمام افراد سے پوچھ کچھ ہوگی ملک بھر میں مومر افراد کو ڈرائیبنگ کی اجازت دینے کے حوالے سے نئی بحث بھی چھڑ گئی اسی پر دیکھئے یہ ریپورٹ برطانوی پولیس کی جانب سے ڈیوکا فیڈنبرہ شہزادہ فلپ کی گاڑی کو پیش آنے والے حادثے کی تحقیقات جاری ہیں جمرات کو ملکہ علیہ زبد دوئیم کے شوہر اور ڈیوکا فیڈنبرہ شہزادہ فلپ کی گاڑی کا دوسری گاڑی سے تصادم ہوا تھا اس حادثے میں 97 سالہ فلپ کی گاڑی بے کابو ہو کر ولٹ گئی تھی تاہم وہ اس میں بالکل محفوظ رہے جبکہ دوسری گاڑی میں سوار دو خواتین معمولی زخمی ہوئی تھی حادثے سے ایک روز قبل ہی نور فوک کونسل نے 149 ہائی وے پر رفتار کی حد 60 میل سے 50 میل فیہ گھنٹہ کم کرنے کی منظوری دی تھی پولیس کے مطابق تحقیقات کے سسر میں شہزادہ فلپ سمیت تمام افراد سے پوچھ گچ کی جائے گی حادثہ کے بعد ملک بھر میں یہ بحث چھڑ چکی ہے آیا بزرگ افراد کو ڈرائیویں کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں بڑتی آبادی کے غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے برطانوی فوٹ کمپنی نے جدید ٹکنالوجی کا سہارا لینا شروع کر دیا لندن کے شہری زیر زمین اگنے والی کم خرچ بالا نشین سبزیوں کا ذائقہ چکیں گے تفصیلات دیکھئے اس ریپورٹ میں برطانوی کمپنی نے غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جدید ٹکنالوجی کے مدد سے سبزیاں پھل اور دیگر فصلیں تیار کرنا شروع کر دی ہیں یہ فصلیں زمین کے تینتیس میٹر نیچے موجود فارم ہاؤس میں تیار کی جا رہی ہیں جہاں انہیں ایلیڈی لائٹس کی مدد سے کم پانی کے ذریعے اگایا جاتا ہے یہ فارم ہاؤس دوسری جنگ عظیم کی ایک شلٹر کے نیچے بنایا گیا ہے ماہرین کے مطابق اس فارم میں اگنے والی فصلیں انتہائی کم خرچ پر تیار ہوتی ہیں جبکہ 70 فیصد کم پانی کے ساتھ اگنے والی یہ فصلیں کیڑے مار ادویات کے زہریلے اثرات سے بھی بلکل پاک ہوتی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دینوں میں اس طرح کے فارم ہاؤسیز میں ربورٹ کام کریں گے 20 سے 30 سال کے عرصے میں کاشتکاری کا سارا نظام مسنوع ذہانت کے ذریعے چلایا جائے گا زیرہ زمین کاشتکاری کی اس تجربے کو مایکرو گرین کا نام دیا گیا ہے جس کا سارا ڈیٹا تحقیقاتی مقاصد کے لیے کیمبرج یونیورسٹی بھیجا جا رہا ہے ماہرین نے کاشتکاری کی اس جدی نظام کو چوتھے سنتی نکلاب کا نام دیا ہے 22 جنروری کو سٹیوزن لینڈ میں ہونے والے ڈیویس فارم کے جلاس میں اس موضوع کو خصوصی اہمیت حاصل ہوگی بلیٹر میں بختوا ایک بریک کا دیکھتی رہی ہے 92 نیوز یوکے دنیا کے دیگر ممالک کے موسم کا حال جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی ریاست کالیفورنیا میں حالیہ برفانی طوفان نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے ہر سو برف کے امبار لگ گئے ہیں گھروں کی چھتیں، درخت، سڑکیں اور ریلوی ٹریکس ہر سو سفید چادر بچ گئی ہے نویڈا کے پہاڑی علاقے میں پانچ فٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی ہے ریاست یویڈا کے پرووک کینیون میں واقعہ مرکزی شہرہ پر تیس فٹ گہرہ برفانی تودہ گر گیا جس سے ٹرافک روانی شدید متاثر ہوئی تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا روسی دار الحکومت موسکو نے بھی برف کی سفید چادر اوڑ رکھی ہے انتظامے کی جانب سے انتہائی موثر انداز میں سڑکوں پر برف ہٹانے کا کام جاری ہے ارجنٹائن کی صبح سانٹا فے میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی سلابی ریلے ہر شہ کو بہا لے گئے تین ہزار افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں جبکہ سات لاکھ ایکڑ پر محیط فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں آسٹریلیا کا ذکر کرتے ہیں جو ان دنوں تاریخ کی بدترین ہیٹ ویف کی لپیٹ میں ہے کئی علاقوں میں پارہ پچاس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ چکا ہے سڈنی میں انیس سو انتالیس کے بعد ریکارڈ کی جانے والی یہ بدترین گرمی ہے جس کے باعث سڑکیں بھی پیغلنے لگی ہیں امریکہ میں سردی کی شدت سے متعلق مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے 92 نیوز خورم چہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس وقت واشنگٹن میں ہیں ان سے جان لیتے ہیں وہاں کی موسم کا صورتحال جی خورم آگاہ کیجے گا جی بالکل امریکہ کی مشکل ریاستوں میں کال رات برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور ساری رات برف باری کے بعد آج صبح بارش اور سنو کا مکس جو سلٹ کہا جاتا ہے وہ ساری رات یہاں پہ ہوتا رہا اس صبح کے وقت اس کی شدت زیادہ ہو گئی جس کے بعد سے سڑکوں کے اوپر حادثات زیادہ ہوئے فسلن زیادہ تھی اس کے بعد سے چلنے میں دشواری تھی اور ڈرائیو کرنے میں دشواری تھی جو مقامی جو ایکٹیوٹیز تھی وہ سٹیٹ لیول کی ہو یا مقامی سکول اور سپورٹس کی ایکٹیوٹیز ہو وہ ساری محتل کر دی گئی تھی اس کے علاوہ جو مقامی ہاسپیٹل تھے جہاں پہ وہ شدت تھی جو ہاں پہ ایکسیڈنٹ زیادہ ہوئے سرکیں زیادہ افیکٹیڈ تھیں سلیٹ کی وجہ سے وہاں پہ ایمرجنسی لگا دی گئی تھی مقامی فلائٹس جو ہیں وہ بھی مختلف فلائٹس یا ان کو ڈلے کر دیا گیا کافی فلائٹس جو ہیں ایٹی سین سے زیادہ فلائٹ جو واشنٹن کے اندر ان کو کینسل کر دیا گیا تھا یہاں پہ جو ابھی سٹیٹسٹکس ابھی ہمیں ملے ہیں محکمہ موسمیات کی طرف سے اور مقامی جو ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی ہے اس کے ان کی طرف سے بارہ سو سے زیادہ یہاں پہ حادثات ریکارڈ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ نو سے زیادہ افراد جو ہیں اس وقت ان کی خلاقت کی کنفرمیشن ہو چکی ہے یہ جو شدت کا جو سردی کی جو شدت کا جو اس وقت ویدر چل رہا ہے اس کے اندر آج فرائیڈے سیڈیڈے اور سنڈے سنڈے کو زیادہ شدید ہوگا منڈے کو شدید خوشک سردی کی یہاں پہ پرڈکشن کی گئی ہیں مقامی جو سرگرمی ہے ان کو کینسل کر دیا گیا ہے ویکنڈ کے اوپر بھی کینسل کر دیا گیا ہے تو جو محکمہ موسمیات کی طرف سے جو وارننگ دی گئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ اپنے گھروں میں رہیں اور انیسیسیری جو ڈرائیونگ ہے اس کو نہ کیا جائے روس میں بھی سردی اپنے اروج پر ہے برباری کے باعث کئی علاقوں میں معمولات زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئے اس وقت نمائن در نائنٹی ٹو نیوز شاہد گھمن ہمارے ساتھ معدود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد کہیے گا موسکو میں موسم کا احوال کس طرح کا ہے روسی عوام کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ یہ لوگ سردیوں کو بھی خوب انجوائے کرتے ہیں اور گرمیوں کو بھی اور جتنی زیادہ سردی روس میں پڑتی ہے اس کے باوجود روسی عوام زبردست انداز ہے زندگی کا نظام زندگی چلا رہے ہیں اور چل رہا ہے اور اگر دیکھا جائے موسم کی صورتحال کو تو آج موسکو میں پلاس دو تھا درجہ حرارت اور اس ہفتے میں یہ پہلا دن تھا جس میں پلاس دو ہوا اور آج رات کو مزید اس میں کمی واقعہ ہوگی اور اٹھارہ کلومیٹر کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے منفی چھے اور منفی آٹھ تک بھی یہ درجہ حرارت مزید ایک دو دن میں ہو جائے گا اور یہ پورا ہفتہ سنو فالنگ بھی جاری رہے گی اور مزید سردی کا امکان ہے جبکہ سنٹ پیٹرز برگ کی دیکھا جائے تو ماسکو اور سنٹ پیٹرز برگ کا درجہ حرارت تقریباً برابر رہتا ہے لیکن آج منفی چھے ہے درجہ حرارت اس ٹائم سنٹ پیٹرز برگ کا اور مزید اس میں سردی میں مزید اضافہ ہوگا جبکہ کازان میں منفی دو درجہ سنٹی گریڈ ہے اور اس میں بھی مزید اضافہ ہوگا اور یہ کل سے کازان سنٹ پیٹرز برگ اور ماسکو میں سردی میں مزید اضافہ ہوگا اگر دیکھا جائے تو سائیبیریا کے علاقے سائیبیرین اوویمیا کون ایک شہر ہے سائیبیریا کا اور یہ روس کا سب سے سرطرین بلکہ پوری دنیا کا سرطرین شہر ہے اور اس میں منفی ساٹھ درجہ سنٹی گریڈ سردی ہے آج اور سب سے زیادہ سردی کے باوجود بھی یہاں پانچ سو پچاس کے قریب لوگ آباد ہیں جی اور اب کھیلوں کی خبر میں بات ہو جائے پی ایس ایل کی تو چوتھے ایڈیشن کی تہیاریاں اور اوچ پر ہے چوتھے ایڈیشن کے لیے ٹائٹل سانگ ریلیس کر دیا گیا سوپر ایوینٹ میں شو بس سٹارز دیر رنگ جمائیں گے پاکستانی گلوکاروں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سنکرز دیر اپنی آواز کا جادو جگائیں گے سب سے آپ دیکھیں سب سے آ گیا نیا شاہکار جس کا تھا سب کو انتظار ٹرکٹ دیوانوں کا انتظار ختم پی ایس ایل کے چوتھے ایڈیشن کا آفیشل گانا جاری کر دیا گیا دنیا موسیقی کے بڑے بڑے نام بھی پی ایس ایل کی افتتاہی تقریب کو چار چاند لگانے کو تیار ہیں افتتاہی تقریب میں پاکستانی شو بس سٹارز کے ساتھ غیر ملکی سٹارز بھی جلوہ گر ہوں گے ایونٹ کی افتتاہی تقریب میں انگلیش ریپر پٹ بول اور بونی ایم بھی پرفارم کریں گے پی ایس ایل فور کے افتتاہی تقریب میں مشہور پاکستانی بینڈ جنون فواد خان اور ینگ دیسی بینڈ اپنی آواز کا جادو جگائیں گے پاکستانی گلوکار آئیما بیگ اور شجاہ حیدر بھی سرب کھیریں گے ایونٹ کا آغاز چودہ فروری کو متحدہ عرب امارات میں ہوگا بلیٹر میں بخت وایک بریک کا دیکھتی رہی ہے 92 نیوز یوکے کچھ ذکر ہو جائے اوپوزیشن لیڈر شہواز شریف کا جو خود تو کرپشن الزامات کی ضد میں ہے تاہم انہیں محمد ڈیم کی بیٹنگ میں کرپشن کی بھو آ رہی ہے کہتے ہیں وزیراعظم کے مشیر رزاق دعوت کی کمپنی کو محمد ڈیم کا ٹھیکہ ایبارٹ کرنا مفادات کا ٹکراؤ ہے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں سپورٹ شہباز شریف کی وزیراعظم کے مشیر رزاق دعوت پر پھر کڑی تنقید عبدالرزاق دعوت کی کمپنی کو محمد ڈیم کا ٹھیکہ ایبارٹ کرنا مفادات کا ٹکراؤ قرار دے دیا معاملے پر سپیکر سے رولنگ دینے کا بھی مطالبہ کر ڈالا قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران اپوزیشن لیڈر نے معاملے کی تحقیقات پر کمیٹی بنانے کی تجویز دے دی شہباز شریف پر کہنا ہے کہ عوام کا اور مانگے تانگے کا پیسہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر خرچ کیا جا رہا ہے رزاق دعوت سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں پاکستان کے عوام کا تین سو نو ارب رپیہ خرچ کیا جا رہا ہے آنکھوں پر پٹی باندھ کر کہ جو لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے یہ مانگے تانگے کا پیسہ ہر پاکستانی کا یہ حق ہے وہ جاننا کہ بھئی یہ کس طرح یہ کانٹرکٹ ایوارڈ کیا جا رہا ہے وزیراعظم کے مشیر پر تنقید کے ساتھ شہباز شریف اپنی تعریف نہ کرنا بھولے اور دعوے کیے کہ انہوں نے ونشوبوں کے ٹھیکے دیتے وقت اربوں روپے کم کروائے محمد ڈیم پر پیپرا رولز سے ثابت کیا تھا کہ یہ ٹھیکہ درست نہیں قانون ایسی بولی کی اجازت دیتا ہے مگر بولی روک کر دوبارہ کروانے کی بھی اجازت دیتا ہے سنگل بولی پیپرا رولز کی روح کی خلاف ورزی ہے اسیمبلی میں تنقید کا جواب اسیمبلی میں ملے گا وفاقی وزیر فیصل باپڈا کہتے ہیں شہباز شریف پیر تک انتظار کریں جواب ضرور ملے گا مزید بولے نابالک قسم کی باتیں کی جائیں گی تو ویسا جواب بھی آئے گا حکومت کی طویل اننگز کا دعویٰ بھی کر دیا کہتے ہیں مخالفین سن لیں ہماری حکومت پانچ نہیں پندرہ سال پورے کرے گی پانچ سال پورے نہ کرنے کے بیان پر پی ٹی آئی کا رد عمل سامنے آ گیا پی ٹی آئی رہنما فیصل باپڈا نے تندو تیز لبو لہجہ اپنا کر اور دو ٹوک کہا کہ ہماری حکومت کوئی نہیں گرا سکتا پانچ نہیں پندرہ سال پورے کریں گے شاہد خاکان عباسی کا ذکر کرتے ہوئے فیصل باپڈا نے پھر سخت لبو لہجہ اپنایا اور کہا موصوف آج کل بڑے مولا جٹ بنے ہیں اب ان کی حالت ایسی ہی رہے گی خاکان عباسی صاحب آج کل مولا جٹ کا رول پلے کرنے ہی کوئی کر رہے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ان سب بہت پریشان ہیں ان میں ابھی ایک جیل سے دکلتا رہے گا دوسرے جیل جاتا رہے گا پی ٹی آئی رہنما فیصل وابڈا کی میڈیا سے بات چیت کے دوران کسی کا باپ تکیہ کلام رہا محمد ڈیم کی تعمیر رکوانے کے حوالے سے فیصل وابڈا نے کہا کہ کسی کا باپ بھی ڈیم کی تعمیر نہیں رکوا سکتا لوگ مل کے اس کو سازش کر رہے ہیں ڈیم کی خلاف محمد ڈیم بنے گا بھی شروع بھی ہوگا اور ختم بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا باپ بھی اس کو نہیں رک سکتا کسی کا باپ اور مولا جٹ کے بعد فیصل وابڈا بھائی مراد علی شہ کہنے لگے اور سندھ میں پانی کے مسائل کے حل کے لیے ساتھ مل کر چلنے کا اندیا دیا فیصل وابڈا نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت سندھ کو بہت کچھ دے سکتی ہے تاہم مجرم کا جس بھی پارٹی سے تعلق ہو موقع نہیں دیا جائے گا اور اب آپ کو بتائیں کہ فلم نگری اور ٹی وی کے نامور اداکار گلاب چانڈیو کراچی میں انتقال کر گئے وہ طویل عرصے سے دل اور شگر کے مرز کا شکار تھے انہوں نے تین سو سے زائد اردو سندھی ڈرامو اور چھے فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے سبانو ریپورٹ کریں نامور اداکار گلاب چانڈیو کا انتقال کراچی کے نیجی اسپتال میں ہوا وہ طویل عرصے سے دل اور شگر کے آرزے میں مبتلا تھے ان کی نماز جنازہ اور تدفین نواب شاہ میں کی جائے گی اداکار گلاب چانڈیو نے ساٹھ کی دہائی میں کریئر کا آغاز کیا فلم نگری اور ٹی وی سکرین پر اداکاری کے جوہر دکھائے چاند گرہن، نوری جام تماجی، ماروی، غلام گردش اور ساگر کے موتی جیسے ان کے مشہور ڈرامو میں شامل ہیں منفی کردار اور جمنوں کی منفرد اداکی کے حامل ورسٹائل اداکار گلاب چانڈیو نے تین سو سے زائد اردو سندھی ڈرامو سمیت چھے فلموں میں بھی اپنی اداکاری سے لوہا منوایا حکومت پاکستان نے ان کی صلاحیتوں کے اعتراف میں تمخہ برائے حسن کارگردی کی سبین عوازہ انہوں نے چند ماہ قبل تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی سبانور نائنچی جنیوز کراچی زندگی اگر یہ خود کشی کر لے یا خود کو مار ڈالے تو اس میں میرا کیا قصو ہے جنت نظیر وادی سواد قدرت کے حسین نظاروں کے ساتھ آثار قدیمہ سے بھی مالا مال ہے اوڈی گرام کی ہزار سال پرانے سلطان محمود غزنوی مسجد بھی ان میں سے ایک ہے اس تاریخی مسجد کے حوالے سے مزید بتائیں گے عبید فضل اس ریپورٹ میں قدرتی حسن سے مالا مال ہونے کی وجہ سے وادی سواد کے چرچے یو تو چار سو ہے مگر یہ وادی تاریخی لحاظ سے بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے جی ہاں یہ منگورہ شہر سے ساڑی چھے کلومیٹر فاصلے پر پہاڑوں کے دامن میں واقعہ قدیم سلطان محمود غزنوی مسجد ہے جو فنی تعمیر کا عظیم شاہکار ہے مسجد کو ایڈلی کے ماہرین اثاری قدیمہ نے انیس سو چوراسی میں دریافت کیا تھا جس کو محمود غزنوی کے حکم پر اس کے بتیجے نے ایک ہزار ارتالیس صدی عصوی میں تعمیر کیا تھا مسجد آج بھی ملکی و بین الاقوامی سیاہو کا مرکز ہے جبکہ ماہری اثاری قدیمہ کا کہنا ہے کہ مسجد کی تعمیر اپنی مثال آپ ہے یہاں پہ اسلام پھیلا اور اس کے محمود غزنوی کے جرنیل نے یہ مسجد بنائی ہے میں سب لوگ کو ریکوست کرنا چاہتا ہوں یعنی جو بھی آدمی آرت ادھر آ جائے اس کو یعنی سب کو مزا آئے جائے گا انیس سو پیچاسی میں اس مسجد کو دریافت کرنے والے ایٹالین آرکیالوجیکل مشن نے اس عبادتگاہ کی بوسیدہ دیواروں کو دوبارہ تعمیر کیا جبکہ مسجد کو جانے والے راستے اور رضو خانے بھی تعمیر کیے ہزاروں سال قدیم سلطان محمود غزنوی مسجد آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے مسجد کو دیکھنے کے لیے ملکی وغیر ملکی سیاہ یہاں کا روح کرتے ہیں عبید فضل 92 نیوز اوڈی گرام سوار برطانیہ کے کانسی کے سب سے بڑے مجسمے کی تیاری حتمی مراحل میں داخل ہو گئی 23 فٹ بلند مجسمہ پلے ماؤت روائل تھیٹر کے سامنے موسم بہار میں نصب کیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ مجسمہ میں ویلیم شیکسپیر کے ایک ڈرامے کے نسوانی کردار کے حوالے سے تیار کیا گیا ہے اسے معروف مجسمہ ساز جوزف ہیلیر نے ڈیزائن کیا ہے اور اس کا نام میں سنجر رکھا گیا ہے برطانیہ کے سب سے بڑا کانسی کا یہ مجسمہ میں ویلش گاؤں کی ایک فاؤنڈری میں تیار کیا جا رہا ہے نو میٹر چوڑے اور ساڑھے نو ٹن وزنی اس مجسمے کی تیاری میں کانسی کے دو سو پینل جوڑے گئے ہیں تیاری سے پہلے ڈرامے کی خاتون کردار کے تیریڈی ایمیجز تیار کیے گئے اس کے بعد اس کی مجسمہ سازی شروع ہوئی جوزف ہیلیر کا کہنا ہے کہ اس مجسمے کا خیال انہیں شیکسپیر کے ڈرامے کی ریسل کرنے والے فنکاروں کو دیکھ کر آیا خوشنہ مجسمے کو ڈھالنے کے لئے تیس ماہرین نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا مجسمہ اس سال موسم بہار میں پلے موت شہر کے رائل تھیٹر کی زینت بنے گا خوشپو کے شہر پیریس کو گلابی فیشن نے سجا دیا فیشن شو کے خاص بات یہ تھی کہ گلابی رنگ کے یہ پہناوے خوبرو مارڈلز کے بجائے بجی مردوں نے زیبے دن کا رکھے تھے فیشن شو میں کیٹ وارک نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے مرد مارڈلز نے کیا رنگ جمایا آئیے دیکھتے ہیں اس بولیٹن سے پیل وقت اتنا ہی ہر خبر کی تفصیل کے لئے دیکھتے رہیے کے لئے دیکھتے ہیں